بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی دیکھے کہ اس کے پاس آئینہ ہے تو وہ آئینہ کے قدر اور برائی کے مطابق عزت اور اچھا مقام پائے گا اگر صاحب خواب دیکھے کہ اس کو کسی نے آئینہ گفٹ دیا ہے دلیل ہے کہ اس کا اپنا مال اور مطا کسی کے سامنے پیچ کرے گا اگر چاندی کے شیشے میں خود کو دیکھتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے رتبے اور عزت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کیونکہ اہل تبیر کے مطابق چاندی کا شیشہ برا تصور کیا جاتا ہے اور اگر صاحب خواب لوہے کی شیشے کو خواب میں دیکھے اگر اس کی عورت حاملہ ہے تو وہ لڑکا پیدا کرے گی اور وہ لڑکا ہر بات میں اپنے باپ جیسا ہوگا اگر صاحب خواب عورت ہے اس نے لوہے کا شیشہ دیکھا ہے تو وہ لڑکی پیدا کرے گی اور تمام باتوں میں وہ لڑکی اپنی ماں جیسی ہوگی اور اگر صاحب خواب دیکھے کہ عورت حاملہ نہیں ہے تو دلیل ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے گا اور دوسری شادی کرے گا وہ عورت بھی جلد دوسری شادی کرے گی اگر صاحب خواب لڑکا شیشہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا ایک اور بھائی ہوگا اور اگر لڑکی یا بچی شیشہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی ایک اور بہن پیدا ہوگی اور اگر صاحب خواب حاکیم یا سردار یا بادشاہ ہے اور وہ شیشہ دیکھیں تو وہ اپنے مرتبے اور عزت میں کمی پائے گا اور اس کے سرداری اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کو ملے گی یا اس کے جانشین کو ملے گی امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالی آپ کا خواب آپ کے حق میں بہتر کرے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اگر کوئی سوال کرنا ہو اس ویڈیو کے مطلی یا کسی بھی خواب کی کوئی بھی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹس میں کر سکتے ہیں تھینکس پر واشنگ اینڈ سپورٹنگ ویڈیو اللہ حافظ